اور سجانپور کے لوگ گئے اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی سجانپور کی جنتہ اس بکے میں رجندہ رنہ بدھائک سے یہ پوچھنا چاہتی ہے چودہ مہینے پہلے آپ کو جو جتا کر بھیجاتا تو ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے راجہ سوا کے پرتیاشی کو بھوٹ ڈالتے ہیں کہاں کہ سجانپور کا سیور ہسپیٹل پچاس بیٹکہ ہے میں نے اس کی نوٹیفکیشن کا واقعی سو بیٹکہ کر دیا اور سجانپور کے لوگ گئے اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی سجانپور کیا کچھ رول ملے کے ٹوڑی دے گی کیوں ہوئی سکریٹی دی اور تقریباً پانچ کلون روپے کا انیشن مجھڑ اس کے لیے شروع کیا جوب دھائک اپنے شہتر میں کریشن لگانے کے لیے میرے سے بار بار ملا اور آبدہ کے سمجھے میں نے ایک فینسلہ کیا کہ بیاس ندی کے کنارے جتنے بھی کریشن لگے ان کو بند کر دیا جائے گا تقریباً سو کروڑ کا گھٹالا ہے تو یہ جو کریشن مافیا ہے اس کریشن مافیا نے ایک گھن نتیم بھونی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں اتنا دھن دیا کی چودہ مہینے پہلے جس کانگریس پارٹی میں کے ہاتھ کے نشان پر یہ لوگ چن کر آئے تھے اور جس جلہ کا میں مکہ منطری تھا وہاں سے سب کریشن لوگی کے ہی آدمی تھے چاہے وہ آجاد مید بھارا ہے چاہے یہاں کا رندر آنا ہے ان لوگوں نے راجہ سوا میں سرکار کے خلاف مد دیا سرکار کا خلاف مد دینا چلو گصہ ہو سکتا ہے لیکن آج سوزہانپور کی جنتہ اس بکے میں رجندہ رہنا بدھاک سے یہ پوچھنا چاہتی ہے چودہ مہینے پہلے آپ کو جو جتا کر بھیجاتا تو ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے راجہ سوا کے پرتیشی کو بورٹ ڈالتے ہیں بورٹ ڈالنا اچھی بات ہے چلو اس میں انسیٹ نہیں ہونے تھے ڈسکوالیفائی نہیں ہونے تھے بورٹ ڈالنے کے بعد بھی دوسری کشت لینے کے لیے پنچکولا گے ایک رات وہاں رکے پھر اس کے دن اگلے دن ہیلیکپٹر کے مادیم سے شملہ آئے کونسا سٹیڈیم ہے جو پنچکولا کے سٹیڈیم سے دو ہیلیکپٹر کے مادیم سے آنا ڈیل آئے ڈھلا خوبصصوں کو ڈیلی آئے ڈیلی آیے ڈنے ڈیلی آن